بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی انفو لائٹ میں خوش آمدید جرنل پاشا سی ای اے کے سامنے ڈٹے رہنے والے پہاڑ کا نام ہے مسلح فواج میں لوگ آتے ہیں اور پھر اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن وہ لوگ جو قومی اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے پوری امانداری خلوص اور حب الوطنی سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں ان کی کارکردگی مدتوں یاد رکھی جاتی ہے جرنل احمد شجا پاشا پاکستان کی مسلح افواج میں جوانوں اور افسران کے لیے ایک رول موڈل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ جرنل احمد شجا پاشا نے پاکستان کی سب سے عالی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر انتہائی مشکل میں ہر قیمت پر قومی مفادات کا تحفظ کیا تین سال کا یہ عرصہ پاکستان کے خلاف سازشوں ساز باز اور بین القوامی خفیہ منافقتوں کا دور تھا جس سے جرنل احمد شجا پاشا نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ان بین القوامی سازشوں کو نہ صرف بینکاب کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر روکا نائن الیون کے واقعے کے بعد پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے کی غیر مشروط پیشکش کی تھی لیکن بد قسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے نے نہ صرف پاکستان کے خلاف معاندانہ کردار ادا کرنا شروع کر دیا بلکہ پاکستان کی اعلی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی پر بھی بد اعتمادی شروع کر دی قومی مفادات پر امریکہ اور پاکستان کے مابین واضح اختلاف تھا اسی وجہ سے امریکی قیادت میں نیٹو آف واج اور خاص طور پر سی آئی اے نے آئی اے سائی کو ایک دشمن ایجنسی قرار دیا اور آئی اے سائی کے مطالبات کو رد کرتے ہوئے تعوون کرنے سے انکار کر دیا دوسری طرف آئی اے سائی نے دہشت گردی کے خلاف سی آئی اے کو مکمل تعوون کی پیشکش کی جرنل احمد شجا پاشا نے جررت مندی سے دنیا کی طاقتور سی آئی اے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے پاکستان میں آپریشن سے متعلق سوالات کیے اور ان کے مقاسد کے متعلق پوچھا جرنل پاشا نے پاکستان میں متعدد سی آئی اے کے جاسوسوں کی موجودگی کا انکشاف کیا جو کہ پاکستان کی سرزمین پر مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے جو یہاں پر مقامی اور غیر ملکی اساسوں کو استعمال کر رہے تھے سی آئی اے نے آئی اے سائی چیف کے ان مطالبات کا تمسخور اڑایا اور ان مطالبات کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان انکشافات کو ثبوت آس کیا نتیجہ تن ریمن ڈیوز کا واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستان کی سرزمین پر امریکہ کی آزادانہ اور دیدہ دلیری سے کی جانے والی سرگرمیوں کو بینکاب کیا خاص طور پر اس سے پاکستان میں سی آئی اے کے خفیہ آپریشنز کا پتا چلا در حقیقت جرنل احمد شجا پاشا پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ اور سی آئی اے کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر خفیہ سرگرمیوں میں مصروف سی آئی اے کے جاسوسوں کو نکالا اور سی آئی اے کے خفیہ آپریشنز بند کرائے جرنل احمد شجا پاشا کی اس جرت مندانہ اقدام نے انہیں پاکستان کا قابل فخر ثبوت بنا دیا انہوں نے سی آئی اے کے اس وقت کے چیف لیون پنیٹا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستانی مفادات کے تحفظ کی بات کی اور کسی بھی لمحے سوپر طاقت کی بہترین خفیہ جنسی کے سربراہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے جرنل پاشا حقیقی معنوں میں ایک فوجی ہیں ان کی نظر ہمیشہ اپنی پیشہ ورانہ امور پر رہی جیسے ایک فوجی ہر معاملے کو صرف اور صرف پاکستان کے مفادات کے تناظر میں دیکھتا ہے اسی طرح جرنل پاشا بہت پرسکون رہ کر بلا خوف و خطر غیر ملکی معاملات کے باوجود اپنے پیشہ ورانہ امور سرانجام دیتے رہے پاکستان کے مفادات کی بہترین حفاظت کرنے پر بلا شعبہ پوری قوم ان پر فخر کرتی ہے پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ جنسی آئی ایس آئی ہر بات پر اپنے وطن عزیز کے مفادات کو مقدم رکھتی ہے اور اس کے سربراہ جرنل پاشا نے کمال اکل مندی جرت حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ملازمت کے دوران اس فرس کو باخوبی نبایا یہ جرنل احمد شجا پاشا ہی تھے جنہوں نے سی آئی اے کے منافقانہ منصوبوں اور سازشوں کا پتا چلایا اور اس حقیقت کو تشتے ازبام کیا کہ سی آئی اے پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملویس ہے اسی لیے جرنل احمد شجا پاشا نے پاکستان میں سی آئی اے کے اہلکاروں کی نکل و حرکت کو نہ صرف محدود کیا بلکہ ان پر پابندیاں لگائیں اسی طرح انہوں نے بلیک وارٹر اور ڈائن کور وغیرہ جیسی بدنامے زمانہ امریکی خفیہ جنسیوں کو پاکستان میں سرگرمیوں کو بینکاب کیا ان کے ایجنٹوں کو پاکستان سے بے دخل کیا اور سی آئی اے کے جاسوسوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے انہیں پاکستان مخالف سرگرمیوں سے روکا انہوں نے سی آئی اے کی پاکستان میں کاروائیوں کو روک کر امریکی اہلکاروں کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنے کی اجازت دی انہوں نے اس بات کی انہیں ہرگز اجازت نہیں دی کہ وہ بلا روک ٹوک اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں جرنل پاشا نے یہ جرت مندانہ اقدام کر کے ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی مخبے وطن ہیں اور دنیا کی کسی طاقت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف سرگرمی کی اجازت نہیں دیں گے جرنل احمد شجا پاشا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ امریکی سی آئی اے اور اقوام متحدہ کے پاکستان میں آنے والے حکام امیگریشن کے تیش ادھا زوابط کے تحت آئیں اسی طرح انہوں نے پولیس کالیج سہالہ میں کوہوٹا نیوکلئر پلانٹ کے قریب انتھائی حساس علاقے میں تربیت دینے والے سی آئی اے جاسوسوں کو نکال باہر کیا اور انہیں واپس امریکہ بھیجوایا جرنل پاشا نے سی آئی اے اور ایف بی آئی کے ایجنٹوں کی پاکستان میں داخلے کے وقت مکمل مونیٹرنگ کو یقینی بنایا اور انہوں نے ایک باقاعدہ سیکیورٹی میکنزم قائم کیا جو ان ایجنٹوں کی پاکستان میں آمد کو چیک کرتا ہے وہ تمام امریکی جنہیں بلیک لسٹ کیا گیا انہیں دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جرنل احمد شجا پاشا نے امریکی سی آئی اے کے سربراہ کے ساتھ پاکستان میں سی آئی اے کے ایجنٹوں کی تعداد کے بارے میں کبھی بھی اتفاق نہیں کیا انہوں نے سی آئی اے کے سربراہ سے کہا کہ پاکستان میں موجود چار سو اٹھتیس سی آئی اے کے جاسوسوں کی مکمل معلومات دی جائیں ان کے نام پتے اور وہ کن امور پر کام کر رہے ہیں تمام تفصیلات مانگی جرنل احمد شجا پاشا نے اسی طرح امریکی حکام کو پاکستانی ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا اور پاکستان میں فری لانس ویزا انٹری پر چیک لگائے انہوں نے امریکیوں کے لیے ویزا جاری کرنے کے طریقہ کار کو چیلنج کیا کیونکہ ویزا جاری کرنے کا یہ طریقہ کار امریکہ کو آسانی فراہم کرتا تھا جرنل احمد شجا پاشا نے ملاقات کرنے والے اپنے مدد مقابل کے ساتھ ہمیشہ اکلمندی حاضر جوابی اور ذہانت کا مظاہرہ کیا انہوں نے اس وقت کے سی اے کے سربراہ اب اس وقت کے امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا پر واضح کر دیا کہ اگر سی اے آئی اے سائی پر اعتماد نہیں کرتی تو پھر آئی اے سائی بھی سی اے کے ساتھ تعلقات رکھنے اور تعلقات کرنے کی پابند نہیں امریکی لیون پنیٹا آئی اے سائی کے سربراہ جرنل احمد شجا پاشا کے ان ریمارکس پر ششدر رہ گئے انہیں اس بات کی دوقوں نہیں تھی کہ ایک ترقی پذیر ملک کی خفی ایجنسی کا سربراہ اس طرح کا دو ٹوک جواب دے گا لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا واسطہ دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی آئی اے سائی کے بہادر جررت مند ذہین سربراہ جرنل احمد شجا پاشا کے ساتھ ہے اسی وجہ سے دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور باچیت میں تلخی آگی جس کے بعد جرنل احمد شجا پاشا اپنا دورہ واشنگٹن مختصر کر کے وطن واپس آگے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ایک باہمت ذہین اور حالات کو سمجھنے اور پرکھنے والا سربراہ ہو اور اپنی اس حمت ذہانت کو جرنل احمد شجا پاشا نے ثابت کر دکھایا جرنل احمد شجا پاشا کی دلیری اور ذہانت امریکہ کو بہت کھٹکتی تھی اسی وجہ سے اس نے بعض ایسے اناثر بھی پیدا کر دیے تھے جو جرنل احمد شجا پاشا پر تنقید کرتے تھے ان اناثر کا مقصد صرف اور صرف غیر ملکی ایجنڈے کی تکمیل ہے کیونکہ جرنل احمد شجا پاشا کے ٹھوس اقدامات امریکہ کو حضم نہیں ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی جرنل احمد شجا پاشا پر بعض اناثر تنقید کر رہے ہیں لیکن جرنل احمد شجا پاشا نے صرف اور صرف اپنے وطن کے مفادات کو عزیز رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھایا لہٰذا ان اناثر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امریکی ایجنٹوں کو نکال باہر کیا اور پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا یہ ایک ایسی غیر معمولی کارکردگی ہے کہ ان کے ناکدین بھی اس کی تعریف کرتے ہیں سی آئی اے کی پاکستان میں سرگرمیوں کو روکنا کوئی معمولی بات نہیں لہٰذا ہم سب جرنل احمد شجا پاشا کی ان خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلا شعبہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے وہ قابل فخر سپوت ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ